عمران خان کی خلاف بننے والے بیانیے عوام میں کیوں مقبول نہیں ہو رہے بلویر علی خان کے مطابق پاکستان میں زمن انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کا بیانی عوام میں مقبول ہو رہا ہے اپریل میں سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے سے پہلے زمن انتخابات اور حتہ کے خیبر پختونخواہ کے بلدیات انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جسے عمران خان کی مقبولیت میں کمی قرار دیا جا رہا تھا تام ان کی خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد ہونے والے تمام زمن انتخابات اور بلدیات انتخابات کے نتائج نہ صرف عمران خان کی حق میں آئے ہیں بلکہ پارٹیک کے وارڈ بینک میں بھی اضافہ ہوا ہے چرمین پی ٹی آئی کے عوام میں مقبول بیانیے کے خلاف ان کی حریف جماعت میں مختلف بیانیے بنائے تام ان بیانیوں کو عوام میں اس حد تک وزیراعی حاصل نہیں ہوئی عمران خان کے خلاف بننے والے بیانیے اب تک کیوں مقبول نہیں ہو پا رہا ہے جاننے سے پہلے ہا یہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ان کی سیاسی حریفوں نے کون کون سے بیانیے تشکیل دیئے عمران خان کی خلاف بننے والے بیانیے سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنی حکومت گرانے کو غیر ملکی ثادش قرار دیتے ہوئے امریکہ پر الزام آئیت کیا تھا حکومتی اتحاد نے عمران خان کا امریکی ثادش کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیٹر کا جلاس طلب کیا تھا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹر کے جلاس نے ثادش کے بیانیے کو مسترد کیا اس کے علاوہ پاکستان فوج کے تجمع نے بھی ایک سے زیادہ مرتبہ ثادش کے بیانیے کو مسترد کیا خاتون اول بشرا بی بی اور فرا خان پر کرپشن کی الزامات اقتدار سے نکالے جانے کے بعد چیئرمین پاکستان تیریک انصاف کیا لیا بشرا بی بی اور ان کی قریبی دوست فرا خان اور فرا گوگی پر پنجاب میں مبینہ کرپشن کے الزامات بھی لگائے گئے سبالے سے پنجاب انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے فرا خان کے خلاف انکوائری کے آغاز بھی کیا دوشرا بی بی پر مبینہ طور پر پنجاب حکومت پر اثر انداز ہونے اور اساسوں میں اضافہ کے الزامات بھی آئید کیے گئے تاہم اپولیشن کی جانب سے بیانیہ بھی چند روز ہی سرخیوں میرا اور رواہ میں بذیرائی حاصل نہ کر سکا دوشا خانہ ریفرنس منان خان پر دوشا خانہ کے طائف بیشنے کے الزامات بھی سامنے آئے ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں دائر ریفرنس پر فیصلہ محفوظ ہے دوسری جانب چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن پر جانب داری کے الزامات سے نصریف الیکشن کمیشن متنازع ہو چکا ہے بلکہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف سپریم جوڈیچل کونسل بھی ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا ہے ممنوع فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف پر ممنوع فنڈنگ حاصل کرنے کا الزام تو آٹھ سال پرانا ہے تام الیکشن کمیشن میں دائر اس کیس کو ان کے سیاسی مخالفین عمران خان کے خلاف بیانیے کے طور پر استعمال کیا ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ سنا چکا ہے لیکن تحال وفاقی حکومت نے ٹی ٹی آئی کے خلاف سپریم پورٹ میں ریفرنس دائر نہیں کیا آڈیو لیکس پاکستان کی سیاست میں ابھی حالی میں آڈیو لیکس تیکس ایسا صرف رہ شروع ہوا جس میں نہ صرف عمران خان بلکہ مسلم لیگ نور کے رہنماؤں کی بھی خفیہ بات چیت منظر عام پر آئی آڈیو لیکس میں نہ صرف خاتونی اول کے گفتگو سامنے آئی بلکہ مبینہ طور پر پراپٹی ٹائیکون ملک ریاض کی بھی آڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ سابق خاتونی اول کو ہیروں کا ہار دینے سے متعلق گفتگو کرتے سنے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سابق وزیراعظم عمران خان کی امریکی سادش سے متعلق بھی متعدد آڈیو سامنے آئی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امن امریکہ کا نام نہیں لینا صرف اس خط پر کھیلنا ہے ان تمام بیانیوں کے باوجود تحالی ملان خان تمام زمین انتخابات کے نتائج سے ثابت کر رہے ہیں ان کا بیانیہ مقبول ہے اور اس کے سیاسی مخالفین ان کے خلاف کوئی بیانیہ مقبول بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں ملان خان کے خلاف بننے والے بیانیہ آخر کیوں مقبول نہیں ہو رہے ہیں سین ارسافی اور تجزیہ کار مظر آباس کے مطابق کہ ملان خان نے اپنی حکومت کے خلاف آنے والی ادم اعتماد کی خلاف تحریک سے متعلق جو بیانیہ اپنایا ہے مختلف ہے جو بھی حکومت ہٹائی جاتی ہے وہ اپنی حق میں ایک بیانیہ تو بناتی ہے ملان خان کے خلاف بظاہر آئینی تحریک سے تحریک دم اعتماد لائی گئی لیکن ملان خان نے جو بیانیہ اپنایا ہے مختلف تھا اور انہوں نے بظاہر آئینی طریقے کو امریکی تحریک قرار دے دیا مظر آباس کے خیال میں امریکہ مخالی بیانیوں کو اتنی پذیرائی میں لیا کہ بہوام ان کے خلاف ہر بیانیوں کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جو بھی چیز ان کے خلاف ہو رہی ہیں انہیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے امران خان کے خلاف کچھ بیانیہ ایسے بھی بنے جو کسی حد تک درست بھی تھی ہے جیسے فورن فنڈنگ کے سو توشہ خانہ ہے ریفرنس لیکن جس طرح امران خان نے جارہانہ انداز میں بیانیہ جاری رکھا ہوا ہے یہ تاثر ملتا ہے کہ ہر چیز میں ہی ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ان کے مطابق امران خان کا بیانیہ مقبول ہونے کی ایک وجہ جارہانہ انداز بھی ہے جبکہ ان کے مقابلے میں امران حکمران اتحاد کا جواب بھی بیانیہ جیسا بھی ہو اسے اپریل کے تناظر میں ہی دیکھا جاتا ہے مظرہ باس کہتے ہیں کہ امران خان جب اقتدار میں تھے اور جس طرح پوزیشن رہنماؤں کے خلاف نیب کیسز بنایا جا رہے ہیں وہ بھی زیادہ مقبول نہیں ہو رہے اور اس وقت جتنے زمنی انتخابات ہوئے اس میں ان کے مخالفین کامیاب ہوئے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوں عوامی مقبولیت یا مقبول بیانیہ بنانا آسان نہیں مہر ابلاغیات ڈاکٹر ایشر شفاق کے مطابق امران خان کی خلاف بننے والے بیانیہ اس لیے مقبول نہیں ہو رہے کیونکہ ان کے مخالفین کی حکمت امران خان کی مقابلے میں انتہائی کمزور ہے ڈیجیٹل میڈیا کے استعمال پی ڈی ایم کی قیادت اس موثر انداز میں نہیں کر رہی جس طرح امران خان کی ان کی جماعت اور حماعتی کرتے نظار آلیں وہ سمجھتی ہیں کہ امران خان کی کمیونکیشن کی حکمت عملی مخالفین کے مقابلے میں زیادہ بہتر و مضبوط ہے تحریک انصاف یہ امران خان جس طرح ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرتی ہے ان کی حریف اس طرح ڈیجیٹل میڈیا کے ٹولز کا استعمال نہیں کر رہے ہیں مظربہ سمجھتے ہیں کہ وقت بدلتا رہتا ہے امران خان کی مقبولیت کتنی نہیں تھی جو آج ہے لیکن پاکستان میں بیانیہ اور روانیہ مقبولیت بدلتے رہتے ہیں اگر امران خان لانگ مارچ کی کال نہ دے سکے لانگ مارچ میں عوام کو بڑی تعداد میں باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو ان کی مقبولیت پر فرق پڑے گا اور انہیں مزید کھا کہ امران خان کے بیانیہ اس وقت بھی دشکہ لگے گا اگر ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے اور حکومت کو استیفہ دینے پر مجبور کر دیا جائے کیونکہ جس اسٹیبلشمنٹ کے خلافوں بات کر رہے ہیں ان کی مدد سے حکومت تو گھر بیجنے پر ان سے سوال تو ہوں گے البتہ اس وقت امران خان کا وقت ہے اور وقت بدلتا رہتا ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں